بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to informational palace دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا دو ایسے mobile functions یا دو ایسے mobile tricks کے بارے میں جو کہ آپ کے mobile میں موجود تو ہیں مگر آپ نے کبھی ان کو use نہیں کیا ہوگا اور یہ دونوں آپ کے لئے کتنے useful ہوتے ہیں کتنے فائدہ ماندھوں ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کے لئے نہ تو انٹرنیٹ کے لئے ہوتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کے صوف اگر آپ نے ہمارے چینل informational palace کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس ویڈیو کے نیچے دیئے گئے سورہ ران کے بٹن کو کلک کیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن پر کلک کر دیئے تا کہ آپ کو ملتی رہیں اسی طرح کی لیٹیسٹ ویڈیو تو فرینز آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے سیٹنگ میں جانا ہے اور ممبائل کی سیٹنگ اوپن کرنے کے بعد آپ کو جانا ہے ایڈیشنل سیٹنگ میں ایڈیشنل سیٹنگ کے بعد آپ کو سمپلی کلک کرنا ہے اکسیسیبیلٹی پہ اکسیسیبیلٹی کو کلک کرنے کے بعد آپ کو جانا ہے میکنیفکیشن جیسٹرز میں اور میکنیفکیشن جیسٹرز اگر دیکھیں تو یہ میرے ایکٹیویٹ شو ہو رہا ہے میں اس کو اوف کیے دیکھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے آرےڈی اوف ہوگا تو اس کو اوف اور آن رکھنے کا کیا فائدہ ہے آج کیسے ویڈیو میں میں یہ ہی بتاؤں گا دوستو اس طرح سے اگر آپ اپنی سکرین میں کوئی ورڈنگ جو ہے اس کو زوم کرنا چاہیں یہ فت کرو یہ نظر جو آرہا ہے میکنیفکیشن جیسٹرز اس کو دیکھتا ہوں مردی کلک کر لیں یہ بڑا نہیں ہوگا اس فنکشن کو آن کر دیتے ہیں اس فنکشن کو آن کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اب آپ اگر دیکھیں کیوکلی ٹیپل ٹیپل ٹیپ اون سکرین تو اس کو آپ اگر تھری ٹائمز کلک کریں اس پہ تین دفعہ کلک کریں تو یہ آپ کی سکرین زوم ہو جائے گی اور آپ ایزی لی جو ہے چیز کو پڑھ سکیں گے میں ابھی اس کو کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں دوستو اس طرح سے آپ کی سکرین بھی زوم ہو سکتی ہے اگر آپ اس فنکشن کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں اس سے تک یہ میکنفکیشن جیسٹر سے لکھا ہوا ہے اس کو میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن یہ چھوٹا ہے نظر کم آ رہا ہے تو اس کو میں تین دفعہ کلک کروں گا تو یہ کیا ہو جائے گا بڑھا ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ ایزی لی اس کو پڑھ سکتی ہیں تو دوستو اس طرح کوئی بھی چیز جو آپ کے مبائل میں مجود ہے اور آپ اس کو زوم کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس فنکشن کو ایکٹیویٹ کر لیں اسی طرح سے ایکٹیویٹ کر لیں تو آپ اسے زوم کر کے اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں تو فرنس یہ تھا پہلے ٹک جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا آپ چلتے ہیں دوسرے ٹک کی طرف کہ وہ کیسا ہے اور اس کے کیا فائدے ہو سکتی ہیں تو دوستو سمپلی آپ کو کیا کرنا ہے سیٹنگ میں جانا ہے اور سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے سیم پروسیز احتیار کرنا ہے اور کلک کرنا ہے میرے آرےڈی آن آ رہا ہے تو میں اس کو آف کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس کا آف کر دیا اور اس طرح آپ کے بھی یہ آف ہوگا اس کو آن اور آف کر رکھنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو آن کر دیا یہ دیکھیں آپ اسکرین پر نیچے کوئی چیز نظر نہیں کوئی ایسا آئیکن نظر نہیں رہا جسے یہ شو یہ ایکٹیویٹ ہے اب میں نے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا اس کو اکے کر دیا یہ دیکھیں اس کو کرنے تو بوٹے میں دیکھیں تو ایک آئیکن چھوٹا سا سکتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی سکرین پر چاہتی ہیں کہ کوئی آپ کی سکرین کو ریڈ کریں مطلب سکرین جو ہے اس کو ریڈ کیا جا سکے یہ دیکھیں سلیکٹو سپیک لکھا ہوا ہے لیکن آپ اس کو ریڈ کرنے والے کوئی بات نہیں یا آپ اس کو خود ریڈ کرنا پڑے گا لیکن آپ کو چھوٹا سا آئیکن بڑھا ہے اس پر کلک کرنا ہے پر کلک کرنا ہے پر پلک کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسی طرح آپ کوئی بھی سکرین کرتے ہیں تو ریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے اور آر اس کو سٹوب کرنا جاہیں یہاں سے سٹاپ بھی کار سکتے ہیں اس کو دوبارہ بھی ملتپل ایٹم تو دوستو اس چیز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر گوگل میں جاتے ہیں اور گوگل میں کوئی پیرا جو ہے پیرا جو گراف جو اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور آپ کو ریڈ کرنا نہیں آتا یا آپ کو نظر نہیں آرہا تو آپ کیا کریں گے آپ کو سمپلی جو ہے اس ایریا کو سیلیکٹ کرنا ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد اسی آئیکن پر پریس کرنا ہے اور پریس کرنے کے بعد آپ کو اسے پلے کر دینا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی اسی طرح سے سارا پیرا جو ہے پیرا گراف جو ہے اس کو ریڈ کرے گا تو دوستو اس کے علاوہ اگر موائل میں کوئی چیز ہے آپ اس کو ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے سمپلی جو ہے اس کو کرنا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں جس طرح یہ چیزیں چھوڑ ہو رہی ہیں تو میں اس پہ اس کو پلے کر دیتا ہوں یہ دیکھیں سارا جو ہے سکرین چھوڑ یہ اس کو ریڈ کرے گا یہ دیکھیں تو دوستو اس طرح سے آپ بھی دونوں فنکشنز کو ایکٹیویٹ کر کے اپنے موبائل کی سکرین کو ریڈ کر سکتے ہیں اپنے موبائل کی سکرین کو زوم کر سکتے ہیں امید ہے کہ دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بولیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ملتی رہیں اسی طرح کے لیے ریسٹ ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا حیار کیے گا اللہ حافظ